یونس خان نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس لینے کا اندیا دے دیا کہتے ہیں پاکستان کو ان کی ضرورت ہوئی تو ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس لے سکتے ہیں آسٹریل وی ویب سائٹ سے گفتگو کپتان نصبہ اڑھک کا کہنا ہے کہ ٹیم کو یونس خان کی ضرورت ہے ابھی مزید کھیل سکتے ہیں پہلے ٹیسٹ کا دوسرا روز ویسٹ انڈیز 244 پر ایننگز کا آغاز کرے گا ساتھ کھلاڑی پاویلین لوٹ چکے محمد آمیر نے تین اور یاسر شاہ نے دو شکار کیے گرمی کا توڑ باریش اور ہواوں کا شور موسم ہوا تھوڑا سہانہ فابدہ کو مل گیا زیادہ لوٹ شیڈنگ کا بہانہ لاہار فیصل آباد اور سرگودہ سمیت پنجاب کے موقع فلاقوں میں کہیں کم تو کہیں تیز بارش کئی شہروں میں آندھی اور گردالود ہواوں سے درجہ حرارت میں کمی ہاتھ ساتھ میں چار افزاد جان بہت آتھ زفر جی آئی ٹی کا جواب نواز شریف کی فیملی نے دینا ہے تخلیف عمران خان کو ہو رہی ہے وزیر مملکت مریم اورنگزیب مخالفین پر برس پڑی حکومت پاکستان پی بس پارٹی کی کرپشن کا گند آج تک صاف کر رہی ہے زرداری صاحب تراجی کا کچھرا ہی صاف کر لیں تو بڑی بات ہے اوئے کی سیاست ختم ہونی چاہیے جے آئی ٹی کے بعد دیا گیا فیصلہ بھی قبول کریں گے اپوزیشن جماعتوں کے بعد لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن نے بھی وزیراعظم نواز شریف سے اخلاقی طور پر مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا سیاست جماعتوں کے لیے اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں لیکن وہ قلعہ قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں رہور بار اسوسییشن کے رہنباؤں کی پریس کانفرنس کراچے کے علاقے ڈیفینس خیابانے سہر میں جی آئی جی پشاور کے بیٹے کا قتل عمر شہاب کو پولیس گارڈ نے گلہ دھبا کر قتل کر دیا ملزم گرفتار ایس پی کلیفٹن کے مطابق عمر شہاب سے اس کے محافظ فقیر محمد نے دو لاکھ روپے مانگے تھے سن پہ ریجرز اختیارات میں توسی ہوگی یا نہیں وزیراعظم نے کابینہ کا اجلاس آج چار بجے طلب کر لیا آئندہ بجٹ اور دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا رینجرز کی تایناتی کارکردگی سمیت دیگر اہم امور زیر بحث لائے جائیں گے سندھ ہائی کورڈ میں ووٹر بورٹ کمیشن کا اجلاس دی آئی جی ایسٹ عارف حنیف اور ایس ایس پی راو انوار بھی پیش ریت اور بجری چوری کی ریپورٹ تشویش ناک ہے کام نہیں کر سکتے تو بتائیں کسی اور کو لگا دیں گے کمیشن کا اظہار برہمی چوری روکنے کے لیے رینجرز کی چوکیاں قائم کرنے کا حکم تین دن میں تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی انتخابی نتاج کو محفوظ رکھنے کے لیے الیکشن کمیشن کو فنڈز کی قلت کا سامنا ملک بھر میں ایک بھی سٹرانگ روم قائم نہ کیا جا سکا الیکشن کمیشن بیلٹ پیپر سے بھرے تھیلے متعلقہ ظلہ کے مال خانے میں ہی رکھنے پر مجبور روزنا مانا جی جو نیوز میں انکشاف پر مبنی ریپورٹ سامنا افغان صوبے بلک میں تالیبان کا فوجی اڈے پر حملہ حلاق افغان فوجیوں کی تعداد ایک سو چالی سے زائد ہو گئی دس تالیبان جنگ جو بھی مارے گئے درجنوں زخمیوں میں سے متعدد کی حالت تشویشنا سکیورٹی فورسز کا ایک حملہ آور کو گریفتار کرنے کا دعویٰ فیصل آباد مچھگن پوکس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ایلائی ڈسپتال میزی ریلا چالی سال کا شاہی دم توڑ گیا روہ سال مرد سے جان بہا کھونے والے افراد کی تعداد پندرہ ہو گئی باردانے کی غیر منصفانہ تقسیم کے خلاف جھنگ کبیر والا اور کلو رکوڈ میں کسانوں کے مظاہرے کلور کوٹ میں ایسی آفیس کا گھراؤ جھنگ میں پولیس کا کسانوں پر تشدد کئی افراد زخمی متعدد زیرہ ہراست موسیقی موسیقی کمیلا بولیوڈ سٹارز نانٹیٹو نیوز کے دیوانے نکلے فلم میں ستاروں نے رنگ رنگ تقریب کو چار چاند لگا دیے ساتھویں گریٹ ویمن ایوارڈ کی تقریب میں مختلف چوبہائے زندگی میں نمائی خدمات انجام دینے والی خواتین کو ایسے ذات سے نوازہ گیا اور دنیا میں پاکستان کی پہچان بننے اور مسکراہٹیں بکھیرنے والے موئی نفتر کو بچھڑے چھے برس بید گئے مددہوں کے دلوں میں ممتاز اداکار اور قومی جن کی یادیں آج بھی زندہ موئی نفتر نے جو بھی کردار نبھایا وہ امر ہو گیا